اسلام علیکم کرو یہ ایک لیکچر میں ہم نے دیکھا بھی تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک گراف دیا ہوا ہے کسی فنکشن کا اور تو اس کے نیچے جتنا بھی ایریا ہے اور اس گراف کے نیچے اور ایکس ایکسس کے اوپر اس کو ہم معلوم کرنا چاہیں گے تو اس میں یہ تھا کہ کچھ ہم نے دیکھا بھی تھا کہ انٹیگریشن کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ ہم انٹیگریشن کو استعمال کرتے ہوئے یا انٹی ڈیفرنسیشن کو ہم نے اس کو تھوڑا سا دیکھا تھا کہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو نیوٹرن لیبنٹس کی کچھ آئیڈیاس تھے وہ انوالف تھے تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑا فردر ڈیوائلپ کریں گے اچھا تو اس میں آج کا جو ٹاپکس ہیں ان کو لکھ لیتے ہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے ڈیچیل میں کہ کیا بیسیکلی اجنڈا کیا ہے اس لیکچر کا تو آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے areas کی اور ایک particular point of view سے ان کو دیکھیں گے we will view areas as limits تو area کو ہم view کریں گے as limits اور ان کو ذرا detail میں دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کے علاوہ جو اور اس کو دیکھنے کے لیے جو ہم topics discuss کریں گے وہ ہیں جناب سب سے پہلے تو ہم area کو define کریں گے what is the definition of area یعنی مطلب یہ کہ ایک lecture میں ہم نے تھوڑا سا اس کے بارے میں بات چیت کی تھی لیکن اس میں یہ تھا کہ ہم نے intuitive level پہ کہا تھا کہ area کیا چیز ہوتی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا concretely define کرنا چاہیں گے اور کریں گے بھی اس کے علاوہ کچھ technical چیزیں ہوں گی جو ہم definition دیں گے area کی اس میں کچھ technical چیزیں ہیں considerations ہیں جن کو ہم discuss کریں گے وہ دیکھیں گے اس کے بعد ہم آخر میں دیکھیں گے کہ numerically ہم کیسے approximate کر سکتے ہیں area کو the area area سے مراد یہ ہے کہ area confined by some graph of some function یا ایسی کوئی چیز تو ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں اس lecture کو تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں area کی تھوڑی سی اچھا تو ایک figure ہے اس figure کو دیکھیں ذرا غور سے اس میں دیکھیں کہ اس figure میں ہے there is a region bounded below by the x-axis on the sides by the lines x equals a and x equals b and also above by a curve یا graph of a continuous function y equals f of x and this function also has the property that it is non-negative on the interval a b تو یہ ایک picture ہے اس کے اندر یہ ایک بات تھی کہ یہ جو define کی گئی ہے picture یہ جو اس میں ایک area involved ایک region involved ہے اس میں یہ تھا کہ یہ region جو تھا یہ top پہ confined تھا by the graph of a continuous function یعنی breaks نہیں ہے اس graph میں اس کے graph میں اور ساتھ ہی میں ایک ایسا graph ہے جس کی values non-negative ہیں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری جو values ہیں y values ہوتی ہیں function کی وہ x-axis سے اوپر ہیں یعنی نیچے کوئی نہیں ہے لہٰذا negative نہیں ہے 0 ہو سکتی ہے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں non-negative ساتھ ہی میں یہ region جو ہے یہ bound ہوا ہے on the left and right by the lines x equals a and x equals b a اور b کیا ہیں they are basically the end points points of a closed interval تو یہ ایک طرح سے ان کو lines کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے vertical lines اور نیچے وہ ظاہر ہے x equals 0 جو line ہے I'm sorry y equals 0 جو line ہے horizontal line وہ confine کر رہی ہے basically جسے ہم x-axis بھی کہتے ہیں سو یہ ہمارے پاس ایک picture ہے اچھا اب ہم نے ایک previous lecture ایک تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ area جو ہے اس کو ہم compute کر سکتے ہیں using anti-derivatives ٹھیک ہے یعنی anti-derivatives کی ہم نے بات کی تھی وہی idea ہے جو Newton اور Leibnitz نے دیا تھا کہ جناب آپ area معلوم کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم کہ وہ area کیا ہے تو اس کا function کی طور پر define کیا تھا ہم نے ایک خاص طریقے سے اور پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ function ہمیں معلوم کرنا ہے لیکن function معلوم کرنے کے لئے ہم نے پہلے اس کا derivative معلوم کیا اور derivative معلوم کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ بھئی اس کو integrate کر لیتے ہیں یعنی اس کا anti-derivative معلوم کر لیتے ہیں ظاہر ہے پھر original function آ جاتا ہے تو بات یہ تھی کہ derivative معلوم کرنے کے لئے آپ کو function تو پہلے معلوم ہونا چاہیئے ہم نے تو یہ ہی دیکھا ابھی تک جو ہم نے پہلے examples کی تھی اس میں دیکھا تھا کہ function دیا ہوا ہے آپ نے اس کا derivative معلوم کر لیا لیکن یہاں پہ یہی creative spark تھا جو یہ creative breakthrough تھی Leibnitz اور Newton نے جی develop کی وہ یہ تھی کہ آپ don't worry about the original function we don't know it to find it but let's take another route yeah another route and see if we can actually define find the derivative of the function and then go backwards using anti-derivatives and we will know what the function is تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ process جو اس میں involved تھا اس میں یہ تھا کہ جی ایک area جس کی ہم بات کر رہے تھے وہ confined تھا وہی جو ابھی ہم نے ایک example دیکھی region کی on the top it was confined by the graph of a continuous function اور ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو derivative آتا تھا area function کا a prime of x happened to be the function whose graph was confining the region یا جو area کو confine کر رہا تھا اور اس سے پھر ہم نے اس function ہمیں پتا چل گیا ہم نے اس کو integrate کر لیا یا اس کا anti-derivative معلوم کر لیا تو ہمارے پاس آگیا تھا result area function اور پھر everything was wonderful and life was beautiful اس میں ہم نے limit کا idea involved کیا ہوا تھا یعنی اس کے tangent line کا slope جو تھا وہ defined as a limiting process of the slopes of the secant lines on a given interval یعنی آپ کے پاس ایک interval تھا اس میں آپ نے ایک line بنائی تھی secant جو graph ایک اور function کے graph کو cross کر رہی تھی دو points پہ پھر آپ نے اس کو ایسے move کیا تھا such that the outer point turned into the initial point اور وہاں پہ tangent line میں بن جاتی ہے secant line and you found the slope of the tangent line اچھا اب اسی طرح سے ہم area of a given region r اس کو بھی ہم اسی طرح سے define کریں گے in terms of limits اور ایک طرح کا limiting process ہم اس میں involve کریں گے جو کہ ہمیں کچھ بہت سارے areas ہمارے پاس ہوں گے regions ہوں گے جن کے ہم areas معلوم کر لیں گے آسانی سے یعنی concept یہ ہے کہ اگر general کوئی region ہے جیسے اب آپ نے دیکھا picture میں تو اس کا geometric شیپ تو ہے لیکن کوئی formula simple نہیں ہے جس کے ذریعے ہم یہ area معلوم کر سکیں اس region r کا جو ابھی ہم نے دیکھا تھا تھوڑی دیر پہلے یعنی اگر یہ region r square ہوتا تو میں اس کی dimensions figure out کر لیتا and i could have found the area very easily dimension square کی multiply کر دیں ایک دوسرے سے تو آپ کے پاس result آجاتا ہے area کا لیکن یہ چیز اس region میں مشکل تھی کیونکہ اس کا کوئی formula نہیں ہے تو concept یہ ہے کہ آپ اس region کو break up ایسے کریں گے کہ یہ simpler regions میں convert ہو جائے بہت سارے اور اس میں یہ ہوگا کہ ایسے regions ہوں گے جن کا formula ہمارے پاس ہوگا area معلوم کرنے کا اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ جب یہ regions بن چکے ہیں ہمارے پاس تو پھر ہم ان کا ایک limiting process رکھیں گے اس میں involve کریں گے اور وہ limiting process یہ ہوگا کہ جو regions آپ نے بنائے ہیں جو مقصد اس طرح سے بنائیں گے کہ جو r region تھا اس کو break up کریں گے into say rectangles اور rectangles جو ہوں گے وہ 5-6 اگر break up کر لیں region r کو into 5 اور 6 rectangles تو ان rectangles کا area معلوم کریں ٹھیک ہے جی ان کو add کریں تو approximation آ جائے گی آپ کے پاس of the region r لیکن approximation جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ ظاہر ہے rectangles اور جو graph ہے جو region ہے r اور ان میں تھوڑا سا offset ہو جائے گا ابھی ہم دیکھیں گے کیسے ہوگا picture بنا کے لیکن point یہ کہ تھوڑا سا اگر سوچیں تو غور کریں کہ اگر یہ rectangles بہت سارے ہو جائیں یعنی بہت باریک باریک اور بہت سارے rectangles ہو جائیں تو آپ کے پاس بہتر اور بہتر approximation آنے لگے گی area کی of the region r تو یہ یہاں پہ limiting process involved ہے اور وہ limiting process یہ ہے کہ آپ کے جو rectangles ہیں جو آپ نے 5-6 بنائے شروع میں ان کو infinitely میں نہیں لے لیں یعنی make those rectangles go to infinity the number of them and you will get a basically you will get the exact approximation to the region r تو اس کو formally تھوڑا سا لکھ لیتے ہیں let's write this down جو ابھی تھوڑی سا میں نے بات چیت کی اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا بات ہو سکتے ہیں so the idea is that we will break up the region r into rectangles and then we will find the area of each rectangle in r and then add all of these areas up تو بسکل ان سب کو اید کر کے ہم اکھٹا area مالوم کر لیں سارے rectangle the result will be an approximation to the region r and let's call this approximation r sub n ya rn just to distinguish between that region and the original region r now notice that if we let n go to infinity or n n is basically the number of rectangles basically any n جو ہے وہ represent کر رہا ہے کتنے rectangles تو اگر n goes to if we let n go to infinity the resulting region the resulting area rn will give a better and better approximation to r as the rectangles in the region rn will get thinner and thinner and the gaps will be filled in تو یہ basically تھوڑا سا ہم نے لکھ لیا this idea جو تھوڑا دے پہلا discuss کیا تھا اب یہ ہے سوال یہ تو ہم نے intuitive سی ایک بات کی ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم mathematically کیسے define کر سکتے ہیں concretely یعنی ہم ایسے define کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی theoretical problems اس میں آکر نہ ہوں اور بہت اچھے سے ہمارے پاس formula بھی آ جائیں اسی idea کے تاکہ ہم پھر calculations کر سکیں اور پھر اس کو apply کر سکیں تو اس کو تھوڑا سا formal کر لیتے ہیں let's look at what we have اس کو اب ہم ایسے formalize کرتے ہیں کہ ہم بلکہ اس کو formalization کو ہم تھوڑا سا لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں clear رہے کہ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں تو point یہ ہے کہ we will choose an arbitrary positive integer n and divide the interval ab into n subintervals of width b minus a divided by n by inserting n minus 1 equally equally spaced points and say that well the points we can call x1 x2 and xn minus 1 this is this is our first step this is what means this is that we have a picture basic idea we have made a picture that we have made a point that you have to know an area and that area defined on a given interval a and b between and that you have said that x equals b line on the left hand side was the line x equals a point this is interval on the x-axis point this is that interval break up into equally spaced subintervals what will be this break up is that we have equally spaced subintervals we have in step is that the subintervals can be made that number choose n and you can know width width and width 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 and width and and of the interval a a and this divide n is an integer and a number and this number is going to be width of the subinterval a and that will be your first subinterval which will be your first subinterval اور اس طرح آپ پروسیڈ کرتے کرتے بی تک پہنچ جائیں گے اس طرح سے آپ کے پاس یہ سب انٹرولز آ جاتے ہیں اچھا تو یہ x1 x2 اور یہ x سبسکرپٹ n-1 کیا چیزیں چیزیں تھیں جو میں نے ابھی لکھی تھی یہ بیسیکلی جو میں نے آپ سے کہا پوائنٹ سے کہ اے میں آپ اس ویٹھ کو ایٹ کریں گے تو آگے جا کے ایک پوائنٹ لگا جاتے ہیں اس پہلے پوائنٹ کو کہہ لیں x1 ٹھیک ہے نیکس پوائنٹ جائے گا اس کو کہہ لیجئے x2 اس طرح کرتے کرتے جو سیکنڈ لاسٹ ہوگا وہ ہو جائے گا x x سبسکرپٹ n-1 اور x سب n جو ہوگا وہ صرف b ہوگا تو اس طرح سے ہم یہ ڈیویزن کرتے ہیں اب یہ اس کا بھی تیکنکل ورڈ ہے this subdivision that we have formed is called a partition of the interval a, b اچھا اب نیکس ٹیپ کیا ہے اب ہم یہ کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس سب انٹرولز آئے تھے ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان سے شروع کرتے ہوئے lines draw کرتے ہیں جو آپ کا جو graph ہے curve function کا اس تک extend کریں گی ٹھیک ہے تو وہ بنا لیتے ہیں اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا region r ہے which is confined on the top by the graph of the continuous and non-negative function and at the bottom by the interval a, b I am sorry by the x-axis and on the left by b and on the right on the right by b on the left by a یہ divide ہو جائے گا into small sub-regions ٹھیک ہے جی کہہ لی جی r1, r2, r3, r4 all the way to rn ٹھیک ہے یہ بھی کر لیتے ہیں اس کی ایک picture بنا لیتے ہیں to make sure that we understand the idea یہ آپ کے سامنے picture ہے this is basically what we are looking at اچھا جی اب آگے چلتے ہیں لیکن چونکہ کافی involved lecture ہے کافی heavy duty ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں تاکہ میں تھک نہ جاؤ اچھا جی ٹھیک ہے اب اس میں ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے region r کو break up کر لیا into smaller regions اب مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے sub regions بنیں r1, r2, r3 وغیرہ جو تھے ان کو یہ basically ایک طرح کہ rectangles بن گئے ہیں اگر آپ غور کریں تو these are kind of rectangles لیکن یہ exact rectangles نہیں ہیں کیونکہ یہ اوپر سے confined ہیں by the curve by the graph of the function f of x لیکن اگر ہم ایسا کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ یہ confined ہیں یہ جو sub regions ہیں اور ان کو force کریں کہ یہ rectangles میں convert ہو جائیں تو اس میں یہ ہے کہ جو تھوڑا سا area بچ رہے اس کو ہم بھر کے fill in کر کے ہم rectangles بنا لیتے ہیں اس کی picture آپ کے سامنے ابھی آ جاتی ہے دیکھ لیجئے کہ میرا کہنے کا مقصد کیا ہے یعنی اس میں دیکھئے picture میں کہ basically ہمارے پاس جو پچھلی picture میں regions بنے تھے وہ ان کو اب میں نے force کر دیا ہے into rectangles ٹھیک ہے جی rectangles بن گئے لیکن یہ کہ point یہ کہ یہ rectangles میں نے اس طرح کیوں بنائے اور کسی اور طرح کیوں نہیں بنائے یعنی اس picture میں دیکھاؤ گا آپ نے کہ کچھ جگہوں سے میں نے rectangles جو graph ہے function کا اس سے نیچے رکھیں کچھ جگہوں پہ میں نے اس سے اوپر رکھیں اس کی کیا اس کی جو construction کی ہے اس کی logic کیا ہے اس کی logic یوں ہے ایسا کرتے ہیں کہ جو سب intervals بنے تھے اس میں ایک arbitrary point چوز کر لیں کوئی بھی یعنی اگر جو آپ کا interval تھا پہلا interval ٹھیک ہے a سے لے کے x1 تک اس میں ایک point چوز کر لیجئے x1 x subscript 1 star ٹھیک ہے star کا مطلب یہ ہے کہ it's a special point but it's totally arbitrary یعنی میں نے کوئی خاص point چوز نہیں کیا میں نے آنکھے بند کر کے interval میں ایسے انگلی رکھی اور جہاں میری انگلی رکھی اس کو میں نے کہا کہ اس point کو میں لوں گا as x1 star totally arbitrary اچھا point آگیا اب اس سے ہم کیا کریں اب ہم یہ کریں اس point سے اس point کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک line draw کرتے ہیں جو اوپر تک جاتی ہے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کہاں پہ touch کر رہی ہے graph کو یعنی جو graph ہے function کا اس کو کہاں پہ touch کر رہی ہے so we'll do that جہاں پہ یہ graph کو touch کرے گی وہ پہ ہم کچھ کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ اگر ہمیں x1 star پتا ہے تو اس کے corresponding جو y value ہے on the graph we can find that by using the function یعنی function تو ہمیں دیا ہوا ہے تو اس کے اندر اگر میں x1 star ڈال دوں value x کی جگہ تو میرے پاس یہ corresponding value آجائے گی on the graph of the function ٹھیک ہے تو ایک طرح سے مقصد یہ ہے کہ میرے پاس height آگئی ہے اس rectangle کی جو a سے لے x1 تک rectangle form ہوا تھا اس کی height آگئی ہے میرے پاس تو یہ ان points کو چوز کرنے کے بعد آپ کہہ سکتے graph پہ اور اس کے حساب سے rectangle complete کر لیں مقصد یہ کہ height جو ہوگی it doesn't matter کہ وہ نیچے ہو یا اوپر ہو وہ کوئی اتنا خاص ضروری بات نہیں point یہ کہ height of the rectangle will be defined by an arbitrary point in a given sub interval ٹھیک ہے جی اچھا اب ہمارے پاس بہت سارے rectangles بن گئے اب ان سب کا یونین میں لوں ان سارے rectangles کا تو میرے پاس ایک region آجاتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جس کو ہم نے کہا تھا شروع میں RN ٹھیک ہے جی تو یہ سب کا ابھی تھوڑے در پہلے میں نے کہا کہ sub regions کو نام دے دیں R1 R2 R3 all the way to RN میرے خواہر سے وہ اتنی اچھی notation نہیں ہوگی کیونکہ RN کو ہم نے define اب ایسے کرنا ہے as the union of all these rectangles ٹھیک جی تو ایک طرح کا نیا region آجائے گا میرے پاس ایسا کرتے ہی جو subdivisions بنے تھے sub regions ان کو کوئی اور نام دے دیتے آپ ان کو کہہ لی جی P1 P2 P3 all the way to PN اور اس کے علاوہ RN کو ہم designate کریں گے as the region defined by the union of all these rectangles اب اگر میں کہا ہوں کہ RN جو ہے یہ یعنی جو union ہے سارے rectangles کا یہ جو region define اس کو how can I find the area of the region RN which is basically defined by the union of all these rectangles تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں یہ تو سیمپل سی بات ہے area کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس region RN کا آپ individual rectangle کا area معلوم کریں سارے جتنے بھی rectangles ہیں اور ان سب کو add کر دیں تو ریجن RN یہ تو میرے خاص سی بات ہے کوئی خاص ڈیپ بات نہیں سارے rectangles کا area معلوم کریں اور ان کو add کر دیں تو آپ کے پاس region RN کا area آجاتا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی approximation ہے to the original region R جو ہمیں دیا تھا یعنی آپ I'm sure you will agree with this کہ RN جو ہے it's a good approximation to the original region R اچھا اب یہ note کریں آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور اب بھی کر لیجئے اگر نہیں کیا نوٹ ابھی تھا کہ جو ہم نے RN construct کیا تھا region یہ rectangles کی وجہ سے بنا تھا یعنی it was the union of these rectangles تو ہے آپ کی calculations کو آپ کی approximation اس لیے اتنی اچھی نہیں آرہی تھی to the region R because there is a gap between the rectangles and the graph of the function given function تو اس کو کیسے remedy کریں ہم اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم چوڑے rectangle سے ان کو پتلا کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا اگر ہم پتلے rectangles لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ given interval a سے لے b تک ہم بہت سارے rectangles بنا سکتے ہیں یعنی مقصد کہنے یہ کہ جو آپ نے sub divisions بنائے تھے sub intervals وہ آپ نے اگر بڑے بنائے تھے ان کو چھوٹا بنا لیں ٹھیک اس کا تو اگر آپ n کو بہت بڑا لیں گے اتنا بڑا لیں کہ b minus a سے بہت بڑا ہو جائے تو ظاہر ہے بہت چھوٹا جواب آئے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے sub intervals بہت چھوٹے ہوں گے لہذا آپ rectangles کی width بہت چھوٹی ہوگی اور آپ بہت سارے rectangles بنا سکتے اور note کریں کہ جتنے زیادہ rectangles بنائیں گے اتنا ہی جو gap تھا آپ کے graph میں اور rectangles کے درمیان وہ پور ہو جائے گا اس میں gap نہیں رہے گا اس کا یعنی یہ کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کا ایک picture بنا لیتے اور آپ کو idea ہو جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ تصویر اس کی ہے اس میں دیکھ لیجئے کہ جیسے زیادہ سے زیادہ rectangles بنیں گے اتنا ہی زیادہ approximation آپ کی بہتر ہو جائے گی to the region r اچھا اب یہ ہے کہ اگر میں n کو اگر بہت بڑا لوم ہے تو ایسا ہو سکتا ہے اگر میں n کو رکٹینگل آپ کے پاس آنے لگیں اور آپ کی approximation بہتر سے بہتر سے بہتر ہوتی رہے گی اور that is the whole idea that we are looking at so اس میں ایک طرح کا limit involved ہے اس کو لکھ لیتے ہیں کیا ہے یہ limit اس میں دیکھئے کہ as n goes to infinity the approximation gets as good as the real thing which is basically what is the real thing the real thing is the area of the region r so basically we can write down area a which is the area of the region r is also is going to basically equal to the limit as n goes to positive infinity of the area of the region r n that is the whole idea okay اگر آپ جتنا بڑا جتنا زیادہ n ki value کریں گے اتنا زیادہ بہتر approximation آئے گی اور n جب infinity ki طرف جائے گا تو approximation will be the same thing as the real area اس میں note کریں کہ n goes to positive infinity because n is an integer to begin with has to go to positive infinity negative infinity کریں گے تو کوئی sense نہیں مرے گا کیونکہ n جو ہے وہ ایک width define کرے گا ایک طرح سے which cannot be negative اچھا اب ہم چاہتے ہیں computations کرنا right تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ اب ہم یہ وہی بات ہے کہ region r compute کرنا تھا how do we compute it ہمیں کچھ idea تو ہو گیا ہے تھوڑا سا کہ اس کی theory کیا ہونی چاہیے اور کس طرح سے اس کو tackle کیا جائے problem کو تو اس میں ہم نے دیکھا کہ approximation کر سکتے ہیں rectangles کو استعمال کر کے اور اگر ان rectangles کو بہت زیادہ مغدار میں لیں تو یعنی اگر ہم n کو infinity کی طرف approach کرنے دیں تو ہماری approximation will be exactly the same thing as the region we are looking for یعنی area of the region we are looking for تو اس میں ایسا کرتے ہیں یہ تو ہم نے define کی تھی equation لکھی تھی کہ area of the region r is equal to limit as n goes to positive infinity of the area of the region r n ٹھیک ہے اب اس کو ایک different form میں لکھتے ہیں تاکہ ہم compute کچھ computations کر سکیں تو کیا لکھنا چاہیں گے ہم دیکھتے ہیں کیا لکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے کہا تھا کہ جو width تھی rectangle کی وہ ہم نے define کی تھی as وہ basically define تھی in terms of the width of the sub intervals you made out of the original interval a b تو تو اس کو ہم نے سب سے پہلے subdivision ایسے کی تھی کہ ب minus a divide by n اگر ہم کریں where n is a positive integer ہماری choice پہ تھا whatever that may be تو وہ define کرتا ہے width of the subdivision یعنی sub interval اور of course کیونکہ rectangles انہی کی basis پہ بنائے گئے تھے تو obviously it's representing the width of your rectangles they're all equal width rectangles تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں as delta x ٹھیک ہے جی لکھ لیتے ہیں اس کو we'll call this quantity b minus a divided by n as delta x delta usually represent کرتا ہے mathematics میں as the as a change of some sort yeah as a width of sorts to یہ ہم لکھ لیتے ہیں delta x equals b minus a divided by n اچھا اب یہ بھی ہم نے کیا تھا کہ جو heights ہم نے define کی تھیں rectangles کی they were defined by some arbitrarily chosen points in each sub interval ٹھیک ہے جی یعنی ایک sub interval جو تھا کوئی بھی تھے کوئی بھی ایک sub interval اگر آپ لیں اس میں کوئی ایک arbitrary point choose کی جی کی by the fact that you will look at where the corresponding value of the function lies corresponding to the arbitrary point اگر آپ نے پہلے rectangle میں لیا تو آپ کہہ سکتے ہیں x1 star is your arbitrary point اس کی corresponding کیا value ہے on the graph of the function تو اس سے آپ کی height define ہوئی تھی تو ہم ایک طرح سے اگر width multiplied by the height چھیک ہے جی اب چونکہ ہمیں یہ چیزیں معلوم ہیں یہاں سے construction کے تحت تو ہم ان کو لکھ سکتے ہیں تو کیسے لکھیں گے ہم انہیں ہم ان کو لکھ سکتے ہیں کہ پہلا rectangle جو اس کی اگر width ہے delta x اور ظاہر ہے سارے rectangle کی width delta x ہوگی چونکہ برابر کی ہیں تو اس کی width delta x ہو جائے گی height کیا ہوگی height ہوگی f of x 1 star چھیک next rectangle میں x 2 star اگر arbitrary point ہے اس کی جو اچھا ہم ساری we are talking about the area of the rectangle first of all height معلوم کر لی پہلے rectangle کی f of x 1 star that's the height width delta x similarly جتنے بھی rectangles ہیں اور میں بھی یہ process کریں گے so we can write down the following we can approximately say that the approximating rectangles making up the region r n have areas f of x 1 star times delta x f of x 2 star times delta x and all the way to f of x 1 x n star delta x to اس میں ایک here is the picture which tells you how this area comes about that we are talking about lehaza ab total area r n ka us ki equation lekh sakte hai area of the region r n hannay define kiya tha as some of the areas of each of the rectangles so we can write down the following we can say that the area of the region r n is equal to f of x 1 star delta x plus f of x 2 star delta x plus dot 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 all the way to f of x n star delta x lekin yad rakhha ki pishle lecture me ham nai sigma notation ki baat ki thi jho large sums ko compact form me likhne me help kerta hai lehaza is sum ko jho abhi ham nai likhha hai which defines the area of r n we can rewrite this as area of the region r n equals summation k equals 1 to n of the quantity a formula f of x k star times delta x this is basically me nahi yaha pae k ko jho hai index ki to r pae lihye to meri paas arbitrary jho points hai un me subscript k ho jae ga jai se you will get all the different heights of the rectangles to ab ye formula ha ha paas a gaya for the area of the region r n ab area of the region r a khas formulae ke to hath lix sakte ha a area a of the region r can be now written as a equals limit as n goes to positive infinity of the summation k equals 1 to n of f of x k star times delta x ye humara jnaab definition ho gai area ki this is exactly how we will precisely define the area of the region under a given under the graph of a given continuous function which has non negative values aur ye hi humara point tha ke area kis tarah maalum kiya jai ach kuch technical considerations ki baare mein baat kerte so what can they be what are these considerations let's look at them let's write them down considerations excuse me considerations humari kuch ye hai ki jih points te x1 star x2 star all the way to xn star ye hum n arbitrary tor choose kiya they were any point ko point hum sub interval me se choose kar let te ach ap s wali ye ke chun ki arbitrary points hai to ager me koj or arbitrary point choose karth ta wohi baat thi ki ager may ongli rakhke kya se kata ji ye point mera point hai lekin ager ho sakti kya kya or ongli rakhk ta or move karke kya ta that would have been a different point to mqsad ye ke ager ha area ki joh equation hai wo defined hai in terms of these points x one star and all that to ager different points ha to kya different area ka result a ye a kya kya jawaab kya 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 to us me ye joh humara sawal hai kya different x star x one stars ya choose kya kya jawaab alag a a nai us ka jawaab ye mil ta kya jih it doesn't matter which point you choose in the given interval yani woh kya 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 as long as the function is continuous area ka result woh hi a joh kya 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 pero kya 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 انٹرول کی جو جن کی وجہ سے سب انٹرولز تھے جن کی بیسز پہ ہم نے ریکٹینگل ڈیفائن کیے تھے اس کے یا تو ہم لیفٹ انڈ پوائنٹ کو لے لیتے ہیں as the arbitrary point یا ہم اس کے رائٹ انڈ پوائنٹ کو لے لیتے ہیں as the arbitrary point یا ہم mid point کو لے لیتے ہیں as the arbitrary point that we are talking about. اچھا اب اس میں تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں مزید ایسا کرتے ہیں کہ ایک انٹرول لیتے ہیں a b closed interval اور اس میں ہم اس کو divide کر لیتے ہیں into sub intervals یعنی اس کو لکھ لیتے ہیں ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ a b interval کو ہم divide کر لیں by the points x1 x2 all the way to x sub n minus 1 with x0 کیا ہوگا ہے اس میں x0 کو ہم لے لیں گے as the left end point of the original interval a اور x subscript n جو ہے وہ ہم لے لیں گے b اور ہم یہ equal parts لیں گے یعنی ان کی width جو ہوگی وہ equal ہوگی which is defined by delta x تو اس کی ایک تصویر ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے which conveys what basically we are trying to do here اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو تصویر ہے اس میں نوٹ کریں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر میں xk کی بات کرتا ہوں یعنی ایک arbitrary point لیتا ہوں جو points ہم نے subdivision کے لیے تھے x1 سے لے کے x x0 سے لے کے xn تک اس میں میں arbitrary point لیتا ہوں xk تو اس کی equation بنے گی a plus k delta x for k equals 0,1,2 all the way to n تو یہ equation کیا define کر رہی ہے basically یہ کوئی خاص بڑی بات define نہیں کر رہی ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ intervals آپ کے equal width کہیں تو پہلے جو initial value ہے a اس میں آپ delta x add کریں گے تو پہلا point آ جائے گا x1 ٹھیک ہے اس میں add کریں گے delta x تو دوسرا point آ جائے گا اسی کو آپ اگر picture میں بھی دیکھیں پھر سے غور سے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ جو equation آئی ہے یہ اس process سے اس کو repeatedly کرنے سے آپ کے پاس یہ result آتا ہے تو اب اس کا کیا مقصد تھا ہمارا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو left end point, right end point اور mid point کی بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں as arbitrary points ان کو ہم یہاں پہ اس formula کے تحت ان کا بھی ایک formula لکھ سکتے ہیں تو اس کو بھی لکھ لیتے ہیں اس میں دیکھیں کہ اس formula کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ xk star جو ہوگا جو کہ arbitrary point ہے وہ برابر ہوگا xk x subscript k minus 1k اگر ہم xk star کو treat کر رہے ہیں as the left end point of a given sub interval تو اس کی equation بن جائے گی a plus k minus 1 delta x ظاہر اسی بات ہے اگر xk کی a plus k delta x ہے تو xk minus 1 کی a plus k minus 1 delta x ہوگی similarly اگر right end point کو لے رہے ہیں آپ as your arbitrary point xk star تو یہ صرف xk کی برابر ہوگا اور اس کی equation وہی آئے گی جو آپ کے سامنے ہے a plus k delta x اور اگر mid point لے رہے ہیں xk star کو تو mid point کا formula ہے 1 half times xk minus 1 plus xk which will give you a plus k minus 1 half delta x تو یہ جناب یہ بھی technical considerations تھیں جو ہم نے دیکھ لیں یہی سب سے اوڑی بات تھی کہ آپ arbitrary point اگر differently choose کریں تو کیا result different آئے گا نہیں آئے گا اور ہم عام طور پہ left end point right end point یا mid point choose کرتے ہیں یہ given sub interval کا اور ان کے formula آپ کے سامنے تھے یہ formula کیوں چاہیے تھے آپ کو اس لئے چاہیے تھے کہ آپ کو ان points پہ اپنے function کی value معلوم کرنی ہوتی ہے so you must have a way of finding the exact value of these points تو یہ in formula کے تحت آپ کر سکتے ہیں and then you can find the corresponding y values your function values and do the whole process and get the area and life is good اچھا اب ایسا کرتے ہیں ایک example کر لیتے ہیں تھیوری تو ہم نے develop کر لی ٹھیک ہے جی I think it was an interesting تھیوری اور آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی it's not it looks complicated but it's really interesting اور ایک بار تھوڑا سا click کر جائے تو باقی سب کچھ ہے وہ بڑے آسانی سے سنسسس کا بن جاتا ہے تو ایکسامپل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس تھیوری کو ہم کیسے apply کرتے ہیں for finding areas of regions defined as being under the graph of some function تو لیتے ہیں ایکسامپل ہے جی ایکسامپل ہے جی use the definition of the area that we just saw and use x k star as the right end point of each sub interval to find the area under the line y equals x over the interval 1,2 تو یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک line دیوی ہے اور آپ کو sub intervals بنانے of the interval 1,2 اور جو آپ arbitrary point جس پہ function کو evaluate کریں گے وہ آپ کا ہونا چاہیے وہ point ہونا چاہیے right end point of the interval تو آئیں اس کو کرتے ہیں سب سے پہلا step تو یہ ہے جی کہ آپ اس کو subdivide کریں interval کو 1,2 کو into n equal parts n کیا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے we don't care then each part will have length یا width کہلیں each part will have width delta x equals b minus a divided by n it's equal to 2 minus 1 divided by n and that's just equal to 1 over n اچھا آپ کے پاس delta x تو آ گیا سارے جو intervals آپ نے divide کیا ان سب کی intervals جو آپ بنائیں گے ان سب کی width یہ ہوگی 1 over n اب ہمیں right end point استعمال کرنا ہے as the arbitrary point upon which we can evaluate the given function اور function کیا ہے y equals x line دی تھی تو function ہے f of x equals excuse me x تو it's a continuous function and it's also non-negative on the given interval 1,2 تو اب اس کا x k star کا formula لکھ لیتے ہیں یہ جناب ہے x k star is equal to a plus k delta x یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے لکھا تھا کہ یہ formula ہوتا ہے اگر آپ x k star کو treat کر رہے ہیں as the right end point of each sub-interval اس کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی expression ہوگی 1 plus k divided by n یہاں پہ یہ بھی ساتھ ہی ایک picture دیکھ لیجئے which is telling you basically what's happening یعنی وہ graph کون سا ہے جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے جو rectangles بنیں گے وہ کیسے بنیں گے یہ آپ کے سامنے picture ہے and that's the situation اب ہمیں area معلوم کرنا ہے تو کیسے معلوم کریں گے simple سی بات ہے پہلے تو آپ define کریں کہ f of x k star delta x کیا چیز ہوتی ہے تو اس کو بھی لکھ لیتے ہیں let's write this down f of x k star times delta x جو ہوگا for some arbitrary point x k یہ برابر ہوگا x k star times delta x k کیونکہ f x ki برابر ہے that's the function so you get f x k star times delta x equals x k star delta x and if you substitute the values you get 1 plus k over n times 1 over n as the expression for that arbitrary as the area of the arbitrary rectangle defined at the kth point and the sum of the areas of all the n rectangles is now going to be written as summation k equals 1 to n of f of x k star times delta x that is the definition and that tells you is go expand to it complicated I won't read this but you do these calculations also point is that you simplify to result 3 over 2 plus 1 over 2 n this result is that you will leave these calculations to you and of course when you do it you will see that the result is what we get 3 over 2 plus 1 over 2 n here is area of the region r basically area of the region r what we have to know that r region is area which is limit as n goes to positive infinity if we this case we get to what result is limit as n goes to infinity positive infinity of 3 over 2 plus 1 over 2 n equals 3 halves basically 1 over 2 n denominator n n if infinity nd result is 0 and you get the result as 3 halves 1 jennaab aap ka is region r ka joh aap nne dekha bhi ta picture me is ka area aap 3 over 2 eek baat yaha pere dekh lehen ke is ko aap is region ko as a trapezoid 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 ka formula aap ko yad ho aap ka se maalum karte hai us ka area hota hai one half times height times the sum of the two bases that are given to is case me kya hai ho saari cheeze is case me aap ke paas height one aati hai pahli base b1 is one base two b2 is two and and lo and behold that also comes out to be three halves to yaha pahli dekh liya ke joh area ka formula hem ne define kiya tha it does work or wohi javaab deyta hai joh basic geometry se bhi kuch situations mein aate hai hum harre paas theoretically bhi hem ne dekha ke hem harri theory sound theory of course it has to work a of area finding areas and we have defined area in terms of limits ab wohi baat integration ka is me kya taluk hai is lecture me to hum ne koji aasa taluk nahi dekha lekin aagli dafah hum dekhen ge ke integration bhi is involved hoti hai kha dek to chukhe hai pahle main shuru mein bat ki thi KG Leibnitz Newton ke joh hum ne lecture me aag dfah baat ki thi us mein anti differentiation integration involved hai lekin yaha pe abhi hum nes ki idea ki development ki thi it's a good crucial idea in its own right we should appreciate it to phir abh agli dfah tak ke liye ijazat aap se next time mulaagat ho ghi thank you Allah hafiz